اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سرفراز ہماری کپتان ہے وہ آسٹریلیا سیریز کے لیے کپتانی کریں گے ورلڈ کپ میں کپتانی کریں گے کپتان تو سرفراز احمد ہی ہوں گے پی سی بی نے ورلڈ کپ دو ہزار انیس کے لیے سرفراز کو کپتان مقرر کر دیا احسان مانے کی کپتان سرفراز کے ساتھ نیوز کانفرنس بولے سرفراز احمد آسٹریلیا کے خلاف سیریز اور ورلڈ کپ میں کپتانی کریں گے پورا کرکٹ بورڈ ان کے ساتھ ہے انشاءاللہ سرفراز کی کپتانی میں ہم جیتیں گے کپتان کا اظہر تشکر کہا پی سی بی کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا سما نے پہلے ہی بتا دیا تھا چیئرمن پی سی بی احسان مانی نے ورلڈ کپ میں سرفراز کی کپتانی کا اعلان پروگرام سپورٹس ایکشن میں کر دیا تھا مانی صاحب ورلڈ کپ دوہزار انیس کپتان کون ہوگا سفراز احمد ہمارے کپتان ہیں اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے وہ وہی کیپٹنٹ رائیں گے نواز شریف کو بلڈ پریشر شگر گردوں اور خون کی شریانوں کا مسئلہ ہے ڈاکٹر محمود آیاز کہتے ہیں نواز شریف کا عرض قلب کے لیے سپیشلائز تبی موینہ کیا جائے ان کا علاج پاکستان میں ممکن ہے شفٹ کرنے کا حتمی فیصلہ محک میں داخلہ کرے گا نواز شریف کی آیادت کو اہل خانہ اور نون لگی رہنماؤں کی آمد مریم نواز بولی نواز شریف چاہتے ہیں انہیں جیل بھیج دیا جائے آپ تو ڈیل کی بات کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ شباز شریف کے ساتھ تو زیادتی اور نائنصافی ہو رہی ہے شیخ صاحب اگر اس طرح کو کوئی الزام لگاتے ہیں تو شیخ صاحب کو ایک فریق کے ساتھ دوسرے فریق کا نام بھی بتانا چاہیے شیخ رشید بتائیں ڈیل کس سے ہوئی دوسرے فریق کا نام بتانے کی جرت پیدا کریں نون لگی رہنماؤں پر بیز رشید کی سخت انقید کہا اسمان گزدار کے معاملے پر پی ٹی آئی کے اندر سے شور ہے وزیر اعلیٰ بنا تو دیا لیکن تعاون نہیں کر رہے حکومت نے گناہ کرنے شروع کر دیئے ہم حکومت کو نہیں گرائیں گے خود ہی گر گئے تو عمران خان ذمہ دار ہوں گے شیخ رشید کا صحافی برادری کو مشورہ کہا بلاول بھٹو کے ساتھ صلاح ہو گئی اسے معاف کر دیا شریف برادران کو بھی نشانے پر لیا کہا پتھری کوئی بڑی بیماری نہیں لال حویلی میں دم سے پتھری نکلتی ہے شہباز شریف کو ڈاکٹرز نے کھلی فضا میں رہنے کا کہا ہے لال حویلی کی چھت بہت اونچی ہے کریر ہوں پریشانی جگہ نہیں مرے تھی نہ شوہر کی طرف سے نہ ماں باپ کی طرف سے لڑکی نہیں چاہیے شوہر کے دباؤ پر بیوی حواس کھو بیٹھی بچی کو سمندر میں پھینک دیا خود بھی خودکشی کی کوشش بچی کی لاش ایک روز بعد برامد پولیس کے مطابق شکیلہ کا جھگڑا ہوا تو شوہر نے گھر سے نکال دیا والدین نے بھی ساتھ نہ رکھا سما سے گفتگو میں خاتون ایسے چو عبدیدہ کہا یہ معاشرتی مسائل حل طلب ہیں حکومت توجہ دے مجھے بہت تکلیف ہے کلس ہے اور میں نے پہلے پوری کوشش کی کہ کسی طرح بچی مل جائے اور زندہ مل جائے زندہ حالت میں لیکن صرف میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم خواتین کی عزت کب کریں گے کب کرنا سیکھیں گے خواتین کی عزت خدا کے لیے عزت دیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم ایک جہتی کشمیر منایا جا رہا ہے شہر شہر ریلیاں انسانی ہاتھوں کی زنجیر سائرن بجائے گا اس شہدائی کشمیر کے لیے ایک منٹ کی خاموشی دنیا کو کشمیریوں پر بھارتی مظالم سے آگاہ کرنے کا میشن اقوائم متحدہ میں مضامتی قرارداد جمع کرائی جائے گی لانڈن میں کشمیر کانفرنس مقوضہ وادی میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر مضامتی قرارداد منظور کشمیر پر صرف کشمیریوں کا حق ہے مظفر آباد میں آزاد کشمیر قانون ساز اسیمبلی کا خصوصی اجلاس صدر پاکستان کا خطاب کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی مثال نہیں ملتی انسانی حقوق ریپورٹ نے پاکستان کی محقف کی تائید کر دی وزیر آزم ممران خان کا پیغام ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹویٹ مسئلہ کشمیر انیس سو اٹھالیس سے آج تک یو این ایجنڈے پر دیرینہ حل طلب معاملہ ہے بھارتی قابض افواج کے جاری مظالم آزادی کی تحریک ناکام نہیں کر سکے ملک بھر میں آج اور کل بارش کا امکان بالا علاقوں میں برخباری متوقع جڑوان شہروں لاہور اور گجراوالا میں بادل برسیں گے ہزارہ پشاور مردان کو ہاتھ میں بھی رم دھم کا امکان گلکت بلتستان آزاد کشمیر مری اور کالا میں برخباری متوقع اسلامباد یونائٹڈ کے خیر ملکی کرکٹر لیوک رانگ کی پی ایس ایل سیزن فور کے لیے پرجوش کہتی ہیں لیگ کے آغاز کا منتظر ہوں محمد سمی کو کپتان اور شاداب کو نائب کپتان بننے پر مبارک بات بھی دی موسیقی